اسلام علیکم پاکستان کو انگلینڈ کی ہاتھوں سریز اور آخری میچ میں شکلت ہوئی لیکن بابر آزم نے برپور کاردگردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 158 رنز بنا کر کئی ریکارڈ قائم کر دیئے یہ بابر آزم کی ایک روزہ کرکٹ میں سب سے بڑی ایننگ ہے جس کے بعد وہ 38 سالہ بعد انگلینڈ میں ایک روزہ میچ میں 13-14 سنچری کرنے والے پہلے پاکپتان بن گئے ہیں بابر آزم پاکستان کی جانب سے ایک ایننگ میں 150 رنز بنانے والے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے پہلے کپتان بن گئے ہیں سوشل میڈیا پر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان کی سنچری کا خوب جشن منایا گا شائقین نے بھارتی کرکٹر ویرات کولی کا بھی خوب مزاک بنایا پاکستانی گلکار آسم ازر نے بھی شائقین کی طرح خبردار کیا کہ عظمت پر کبھی شک نہیں کرنے چاہیے چاند شائقین نے پہلے ایک روز میچ میں بابر آزم کی پہلی گین اور دوسرے میچ میں 19 رن بنا کر آؤٹ ہونے کے باوجود امید نہیں ہاری اور کچھ لوگ تنقید کرنے لگے لیکن ان سب کا مو بابر آزم نے ایک ہی ایننگ میں بند کر دیا جس کے بعد وہ نہ صرف ویرات کولی کا ریکارڈ توڑ کر دنیا کے نمبر ون بلے باز بن گئے بلکہ انہوں نے پہلے ہی ایک روزہ میچ میں ڈک پر آؤٹ ہونے کا کفارہ بھی اداک کر دیا موسیقی